کل رنگوں کا تیہار ہولی ہے جب بھی یہ ہولی واپس آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ اس منحوس رات کی یادوں کو لے کر بھی آتی ہے ہولی میں سب خوش ہوتے ہیں سوائے میرے میں بھی کیا کروں وہ رات بھولائے نہیں بھولتی مجھ سے آج سے ٹھیک تین سال پہلے کی بات ہے میں وزدھارہ کاؤں میں رہتا ہوں ہمارے گاؤں میں جیون یاپن کے لیے کوئی سادن نہیں ہے میرے گاؤں سے قریب ایک چھوٹا سا شہر ہے بھوانیپور وہ ہمارے گاؤں سے تقریباً سات کلومیٹر دور ہوگا میں اسی شہر میں ایک دکان میں نوکری کرتا تھا میرا گھر جیسے تیسے چل رہا تھا کبھی کبھی گاؤں کے لوگ اپنے ضرورت کی سمان بھی شہر سے لانے کے لیے مجھے کچھ پیسے دیتے تھے اس سے بھی مجھے کچھ آمدنی ہو جاتی تھی میں روز پیدل ہی شہر سے آنا جانا کرتا تھا لیکن دھیرے دھیرے میں ایک طرف بس میں سوار ہو کے جانے لگا اور پیدل گھر لوٹنے لگا ہمارے گاؤں سے ایک ہی بس شہر کے لیے جاتی تھی جو صبح گیارہ وجے چلتی تھی اور ٹھیک شام کے چار وجے وہ ہی بس گاؤں لوٹ کر آتی تھی ہولی سے ٹھیک ایک دن پہلے کی بات ہے گاؤں کے لوگوں نے مجھے کچھ رنگ اور پچکاریاں لانے کے لیے آرڈر دیا تھا میں اپنے دکان کا کام ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا آج بازار میں ہولی کے قارن کافی زیادہ بھیڑ تھی ہماری دکان میں بھی کافی زیادہ بھیڑ ہونے کے قارن دکان بند ہوتے ہوتے کیارہ بچ چکے تھے مجھے اب رنگ اور پچکاری کھریڑنی تھی اس لئے میں بازار کی اور چلا گیا ٹھیک گیارہ بجے میں بازار سے نکلا اور رات زیادہ ہونے کے قارن سڑک ایک دم ویران پڑ چکی تھی یہ وہی راستہ ہے جس پر میں روز آیا جایا کرتا تھا پر آج الگ سے ہی بیچینی تھی ایک ڈر تھا سڑک ایک دم سنسان تھی دونوں طرف پیڑ اور جنگل کی کتارے گاؤں کی سڑکوں پر تو سٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہوتی ہے پر گنیمت ہے کہ آج پور نیما کی رات ہے اس لئے سڑک پر کافی روشنی تھی جنگل کے راستے سے مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا پر کیا کریں گاؤں جانے کا صرف یہی ایک راستہ تھا میں گاؤں کے قریب پہنچ گیا اب میرا گاؤں ٹھیک تین سو میٹر دور ہوگا یہی پر ایک ریلوے فاتک تھا میں ریلوے فاتک کو پار کر رہا تھا کہ وہاں مجھے ایک بچہ روتا ہوا دکھائی دیا وہ بچہ قریباً ایک سال کا دکھائی پڑ رہا تھا مجھے لگا کہ گاؤں میں ہی کسی کا بچہ ہوگا ایسے میں اس بچے کو وہاں چھوڑ کر آنے کا من نہیں ہوا میں نے اسے گود میں اٹھا کر گھر کی اور چل دیا فاتک سے میں قریباً پانچ منٹ ہی چلا ہوں گا کہ وہ بچہ مجھے بھاری لگنے لگا میں نے سوچا کہ میرے پاس سمان ہے شاید اسی لئے بھاری لگ رہا ہے اگلے پانچ منٹ میں بچہ اور بھی بھاری لگنے لگا اب مجھے کچھ عجیب سا لگنے لگا پر میں گھر پہنچنے کی جلدی میں دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا پھر کچھ دور چلنے کے بعد مجھے اپنے پیچھے سے کچھ گھسیٹنے کی آواز آنے لگی یہ آواز لگاتار میرے کانوں میں آ رہی تھی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس بچے کا پیر اتنا لمبا ہو گیا تھا کیوں زمین سے کھسٹنے لگا میری تو ڈر سے حالت خراب ہو گئی ڈرتے ڈرتے جب میں نے اس بچے کی اور دیکھا تو اس بچے نے ایک شیطانی مسکان دی یہ دیکھ کر اب میری حمد نے جواب دی دیا میں نے سب سامان اور بچے کو وہیں پھیکا اور بیٹا ہاشا بھاگنے لگا میں بھاگے جا رہا تھا میں اپنے گھر سے تھوڑی ہی دور رہا ہوں گا کس سامنے مجھے ایک عورت دکھائی تھی جو اپنی باہیں پھیلائے رستے پر کھڑی تھی جیسے جیسے میں پاس جا رہا تھا وہ عورت مجھے اپنے قریب اور دکھائی دے رہی تھی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی عورت نہیں بلکہ چھلاوہ یا چڑیل ہے میں اس چڑیل کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی کسی دوسرے کے گھر کے آنگن میں گھس گیا وہ وہاں دروازہ کھٹ کھٹا کر ان سے دروازہ کھلوایا اور پوری رات میں وہاں رکا صبح میں اپنے گھر گیا اور یہ باتیں ساری گاؤں میں فیل گئی سب نے کہا کہ ریلوے ٹریک پر کئی چھلاوے ہوتے ہیں ہمیں سابدھان رہنا چاہیے تب سے یہ رنگوں کا تیہار خوشیوں کے ساتھ ساتھ میرے لئے ڈر بھی لے کر آتا ہے آپ لوگوں کو بھی ہولو کی ہاردیکشپ کامنا ہے